اسلام علیکم آج ہم جارے میٹھٹکیا بنانے کے لیے ہم نے چھوٹی لیچی دیا ہے پچ اور سو گرام شکر لیا ہوا ہے چھوٹی لیچی کے دانے کو الگ کر لینا ہے چھلکے کو الگ کر لینا ہے دانے کو اور چھوٹی لیچی کے دانے کو اور شکر کو ہمیں بارک پیس لینا ہے چھوٹی لیچی کے دانے کو اور شکر کو ہم نے بارک پیس لیا ہے دیکھئے دو سو گرام ہم نے میدہ لیا ہوا ہے پچاس گرام ہمیں روا لینا ہے میدہ روہ ڈال چکے ہیں ہم کو پچاس گرام اس میں سپیت دل لینا ہے اور اگر آپ کو پسند ہو تو تھوڑا سا نمک ڈالیے ڈیسٹ بہت اچھا تھا نمک سے اب ہم کو ڈالنا ہے دیسی گی پچاس گرام دیسی گی میں یہ گھر میں ہی بنایا ہوا تھا دیکھئے اس کو ہمیں ڈال دینا ہے گھی ڈالنے کے بعد ہم کو اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے ایک منٹ تک ہمیں اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے کہ اس طرح سے ہمیں مکس کرنا ہے کہ اس طرح سے ایک دم پورا گھی اور میدہ یہ سب اچھے سے مکس ہو جائے گھی اچھے سے مکس ہو چکے اب ہم اپنی جو شکر اور الائچی لیت ہے اس کو بھی ہمیں مکس کر لینا ہے اور کم زیادہ میٹھا جیسا بھی آپ کو پسند ہو تو اتنا آپ کر سکتے ہیں یہ نہیں کی میرے ہی ہم نے کہا ہمیں اتنا ہی نہیں اگر تھوڑا آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ شکر ڈال سکتے ہیں اور کم پسند ہے تو کم ڈال سکتے ہیں شکر بھی ہم ڈال چکے ہم کو تھوڑا تھوڑا پانی ہمیں مکس کرنا ہے اور جس طرح سے آٹے کو گھونتے ہیں اس طرح سے ہمیں اس کو گھون لینا ہے اس طرح سے ہمیں آٹے کو گھون لینا ہے بہت ملائم آٹے کو نہیں کرنا دیکھیں اس طرح سے ہم نے گھون لیا آٹے کو اب ہمیں اس کو دس منٹ کے لیے اس کو تھوڑا سا گھی لگا کر ایسے ڈال دینا ہے پر آٹے میں جو بھی ہی استعمال کریے گا تو کوشش کرے گا ریپائنڈ یا تو ٹھنڈا کا ٹائم یا تو دیسی کی جو ہے اس طرح سے ہمیں دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو چکے ہم کو اس دیشے پیوڑا بنا لینا ہے آٹے کو ہم نے تین حصے میں کر کر ایک حصے کا پیوڑا بنا رہے ہیں بڑا ہم کو لینا ہے اس کو موٹا موٹا اچھے سے بیر لینا ہے یہ آٹے کو ہم نے دیکھئے روٹی کا شیپ دے لیا ہے اب ہم کو ایک کٹوری یا گلاس جو بھی اگر آپ کے پاس میں سمجھ میں آئے اس طرح سے اس کو ہمیں شیپ دے لینا ہے گول گول جو ہے ہمیں ٹیکیا بنا لینا ہے دیکھیں ہم نے کٹوری سے جو ہے شیپ کر لیا اور یہ فاکس سے جو ہے اس طرح سے ہمیں ایک آت نشان مار دینا ہے ٹیکیا تلنے پر زیادہ پھولے نہیں اس سے اچھے سے اندر سے ہو بھی جاتی اور پھولتی بھی نہیں اس طرح سے ہم نے پوری اٹکے کا شیپ دے لیا ہے اب ہم کو اس آٹے کو نکال لینا ہے اس کو پھر سے ہم کو جو ہے بنانا ہے اور ہم چلتے ہیں گیس کے طرح ہم نے گیس پر جو ہے پہلے سے یہ گیس پر ہم نے کرائے رکھا ہوا اس میں ہم نے ریفائنڈ ڈالا ہے اور اس ٹین پر ریفائنڈ ڈالی یہ تو بھی دیسی کی تھندک بہت ہے اس لئے ہم نے ریفائنڈ سے اس کو ہمیں تل لیں گیسیں ہم نہیں تل لیں اور گیس کو تیز کرنے کے بعد جب یہ گرم اچھے سے تیز گرم ہونے کے بعد ہم کو پھر دیمے کر دینا ہے گیس کو پھر ہمیں تلنا ہے ابھی گیس کو ہمیں بلکل دیمی رکھنا ہے تیز نہیں کرنا ہے اور ہم کو دیمے دیمے کر کر ایک ایک پلٹ لینا ہے گوڑن گلر ہو چکا ہے ہم کو پلٹ لینا ہے ادھر سے بھی ہمیں دیمے دیمے پکانا ہے دونوں طرف دیکھیں گوڑن گلر ہو چکا ہے تو ہم کو نکال لینا یہ بات تھنڈا ہونے کا انتظار کرنا پھر ہم آپ کو دکھا دیں کہ اس طرح سے میشی ٹکیا بن کے تیار ہوئی ہے اس طرح سے میشی ٹکیا آپ لوگ بنائیے انشاءاللہ آپ لوگ سبھی کو بہت پسند آئے گی دیکھئے اس کو بنا کے ہم نے پانچ منٹ رکھ دیا تھنڈی ہو چکی ہے بہتی خستہ بہتی اچھی اندر سے بھی بہت اچھے سے ہو چکی ہے میرا چینل پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ کریے